دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہندی تتھا تیلگو سینما کی ستر واسی کے درشق کی مشہور ابھینیتری جایہ پردہ جی کے بارے میں ہے والی وڈ میں جایہ پردہ جی کا نام ان چنیندہ ابھینیتریوں میں شمار ہے جن میں سوندری اور ابھینیت کا انوٹھا سنگم دیکھنے کو ملتا ہے جایہ پردہ جی کا جن 3 اپریل 1962 کو راجہ مندری آندر پردیش میں ہوا ان کا باسٹک نام للیتار رانی ہے جایہ پردہ جی کے پتہ جی کا نام کرشن راوو ان کی ماتا جی کا نام نیل ونی ہے جایہ پردہ جی کی شکشہ دیلگو مادھی میں سکول سے ہوئی بچپن سے ہی جایہ پردہ جی کی روچی گیش سنگیت ون رتے میں تھی اس کے لیے انہوں نے رتے ون سنگیت کا پرشکشن بھی لیا تھا 22 فروری 1989 کو جایہ پردہ جی نے شرکانت نہاٹا سے بیوہا کیا جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا دو بچوں کے پتہ تھے ان دونوں کی شادی کا وشہ بہت سمیں تک ویواد میں بھی رہا کیونکہ شرکانت نہاٹا نے اپنی پہلی پتن کو طلاق دیے بینا ہی دوسری شادی کر لی تھی شادی کے بعد جیہا جی نے اپنی بہن کے بچے کو گود لیا ورش 1980 میں انہوں نے ہندی فلم سرگم سے والی وڈ میں ڈیبیو کیا جو کی تیلگو فلم شری شری مووا کا ہی ریمیک ہے اس فلم میں ان کے اپوزٹ بہتوں لیڈ ایکٹر نجر آئے تھے رشی کپور یہ فلم میوزیکل سپر ہٹ فلم رہی تھی تیلگو و کرنر سینیما کے ساتھ ساتھ جیہا پردہ نے ہندی سینیما میں بھی اپنی لا جواب ادھاکاری سدرشکوں کا دل جیتا فلم سرگم کے لیے جیہا پردہ کو فلم پیر اوار کا نومینیشن بھی ملا سرگم کی سفلتا کے بعد جیہا پردہ نے لوگ پر لوگ ٹککر ٹیکسی ڈرائیور جیسی فلموں میں بھی ابھی نہیں کیا لیکن اس سمعے تک انہیں ہندی نہیں آتی تھی اس لیے ان میں سے کوئی بھی فلم سفل نہیں ہو سکی اپنی اس کمی کو سدھارنے کے لیے جیہا پردہ نے ہندی کا پرشیٹ چھڑ لیا تتھا ساتھ ہی دکشن بھارتی فلموں میں بھی کام کرنا جاری رکھا جب وہ ہندی سیکھ گئی تب ڈائریکٹر کے وشونات نے انہیں پھر سے ہندی فلم انڈیسٹر میں لانچ کیا جس کی شروعات انہوں نے سن 1982 میں فلم کام چور سے کی اس فلم میں سوپرسید ابھی نیتا نرماتا نیزشک ٹاکیش روشن نے جیہا پردہ کے اپوجیٹ بھومی کا نمائی تھی فلم سوپر ہٹ رہی تھی جیہا پردہ نے اس فلم میں پہلی بار فرراتے دار ہندی بولی اس کے بعد جیہا جی کو فلم شرابی میں سوپر اسٹار امیتا بچن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اس فلم کا گیر دے دے پیار دے اس سمیں کافی لوگ پری ہوا تو تھا اس کے بعد جمپنگ جیک جیتیندر کے ساتھ فلم سنجوگ میں ڈبل رول میں ابھی نہیں کیا شرابی اور سنجوگ دونوں ہی فلمیں سوپر ہٹ رہی دونوں فلموں کے لیے دو فلم پھیر اوارڈ کا نومنیشن جیہا پردہ کو ملا ہندی فلموں میں جیہا پردہ کی جوڑی ادھیکانشتر جیتیندر کے ساتھ نجر آئی انہوں نے جیتیندر کے ساتھ اولاد سنجوگ سورک سے سندر سوتنگ کی بیٹی توفہ سندور ایسا پیار کہاں لوکش مجال موالی مقصد تھانے دار آدھی فلموں میں ابھی نہیں کیا اس کے علاوہ امیتا بچن کے ساتھ فلم شرابی آخری راستہ آج کا ارجن اندرجیت راجش کھنہ کے ساتھ فلم مقصد نیا قدم دلیں نادان آواز آدھی فلموں میں جی اپردہ نجر آئی ریشی کپور کے ساتھ انہوں نے گھرگر کی کہانی گھر آنا پر آیا گھر آدھی فلموں میں بھی کام کیا جدی ابھی نویتریوں کی بات کی جائے تو شری دیوی جی اپردہ کی جوڑی نے تمیل و تیلگو فلموں کے ساتھ ہندی فلموں جیسے توفہ موالی اولاد آخری راستہ نیا قدم مقصد مجال میں تیرا دشمن میبی سلور اسکرن پر اپنے ابھی نے کا جلوہ بکھی رہا ہے اس کے علاوہ جی اپردہ نے بنگالی ملی علم کنر فلموں میں بھی ابھی نہیں کیا ہے جی اپردہ میں نے لگ بھگ آٹھ بھاشاؤں میں تین سو سے ادھک فلمیں کی ہے جن میں سے ادھک تر فلمیں سوپر ہٹ رہی ہیں ورس دو جار بارہ میں ریلیج ہوئی جی اپردہ کی سوپر ہٹ سنگولی رائنہ نے سو دنوں تک لگاتا سینما گھروں میں لگے رہنے کا ریکارڈ بنایا تھا نبے کے دشک کے بعد جی اپردہ نے فلموں سے دوری بنا لی تحت راج نیتی میں اتر آئی ورش 1994 میں انہوں نے تیل کودیشم پارٹی جائن کی سال 2000 میں بھی پارٹی چھوڑ کر سماج وادی پارٹی میں شامل ہوئی اس کے بعد 2019 میں جی اپردہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہاتھ تھاما جی آجی کی کیریئر کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوئی چودہ ورش کی عمر میں جب جی آجی اپنے سکول کے وارشی کسروں میں رتی کی پرستویتی دے رہی تھی تو درشکوں کے بیچ بیٹھے کچھ تیل کپ فلم نرماتا انہوں نے ان کی رتی کلا سے پرباویت ہو کر انہیں 1974 میں ریلیج ہونے والی اپنے فلم بھومی کوسم میں ایک تین منٹ کا ڈانس نمبر کرنے کے لئے آفر دیا اپنے پریوار والوں کو پروسائد کرنے کے لئے جی آجی نے ان کے آفر کو سفیکار کیا جی آجی کے اس ڈانس نمبر نے پڑی تعداد میں درشکوں کو ان کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیا اس ڈانس نمبر کے لئے انہیں ماتر دس روپے تنخواہ کے روپ میں ملے تھے نردے شک ستی جی ترائے نے جی پرداد کو دنیا کی سب سے خوبصورت محلہ کے اپادی دی حالانکہ جی آجی نے سچے جی ترائے کے نیردیشن میں بنی کسی بھی فلم میں کام نہیں کیا جی آجی جی جی نئی میں استیت جی آجی تھیٹر کی بھی مالک ہے اس کے علاوہ ورطمان میں ان کے کل سمپتی لگ بھگ ستائیس کروڑ روپے ہے مقصد فلم کی شیوٹنگ کے سمیں جیہ پرداد اور شیدیوی میں کسی بات کو لے کر تقرار ہو گئی تھی دونوں کا جھگڑا کافی بڑھ گیا تھا تب ان دونوں کی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فلم کے ابھی نیتہ جی تیندر وراجش کھنہ نے دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ دونوں میں بات چیز شروع ہو سکے پرنتو کچھ سمیں کے بعد جب کمرے کو کھولا گیا تو سبی کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ دونوں ابھی نیتریوں نے اتنے سمیں ایک کمرے میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے بلکل بات نہیں کی بعد میں دیرے دیرے تقرار اپنے آپی ختم ہو گئی آج سے لگ بگ بارہ ورش پہلے جیہ پرداد جی آت مہتیہ جیسا قدم اٹھانے چاہ رہی تھی کیونکہ راج جی سبا سانسط عمر سنگھ کے ساتھ ان کی کچھ تصویروں کو غلط طریقے سے وائرل کیا گیا تھا اور جیہ جی اس بات سے اتنی آہت ہوئی تھی کہ انہوں نے ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ لیا اب عمر سنگھ اس دنیا میں نہیں رہے جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیں کہ جیہ پرداد عمر سنگھ کو اپنا گوٹ فادر مانتی ہے کیونکہ جیہ پرداد کو دکشن بھارت سے اتر بھارت کی راز نیتی میں لانے والے عمر سنگھ ہی تھے جیہ پرداد کا ماننا ہے کہ ان کی سر نام کی فلمیں اکثر سوپر ہٹ ہوتی ہے جیسے سنجوک سرگم سورک سے سندر شرابی سندور جیہ پرداد جی کے بارے میں آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسی لگی یدی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں جیہ پرداد جی کی کونسی فلم آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد